اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیا آپ کے پاس ایک انڈروائیڈ موبائل ہے اور آپ اس سے پکچرز بناتے ہیں تو کیونوں پکچرز سے آن لائن فری ارننگ جو ہے وہ کی جائے آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک ایسی ویب سائٹ شیئر کر رہا ہوں جس میں آپ اپنی پکچرز کو اپلوڈ کر کے بلکل فری میں یہاں سے فری کی ارننگ جو ہے وہ کر سکیں گے نہ تو آپ کو یہاں پہ کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ کرنی ہے اور نہ ہی آپ کو یہاں پہ کوئی ویریفکیشنز کرنی ہے سمپل سا آپ نے ایک آنٹ کریئٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کر کے بلکل فری میں آن لائن ارننگ جو ہے وہ کریں گے تو کس طرح سے آپ یہ ارننگ کریں گے کس طرح سے ایک آنٹ کریئٹ کریں گے یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ سمجھ لگ سکے اب جیسی آپ یہاں پہ ہمارے چینل کے اوپر آئیں گے تو یعنی آپ ویڈیو میں آتے ہیں تو ویڈیو کی ڈپسکشن میں جو آپ کو یہاں پہ لنک ملے گا اس پہ آ کے آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ ہمارے بلوگر کا لنک جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ پکچرز اپلوڈ ویب سائٹ کا آپشن ملے گا اس کے نیچے جو آپ کو یہاں پہ لنک ملے گا اس پہ آ کے آپ نے کلک کر دینا ہے یہ بلو کلر کا جو لنک ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ ویب سائٹ کا مین پیج جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ دوستوں کو یہاں پہ یہ فالو کو اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسی یہاں پہ آ کے کلک کریں گے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ ایک نیو پیج جو ہے وہ آئے گا جہاں پہ یہ کہہ گا کہ سائن اپ کریں تو سمپل آپ نے جو سائن اپ والا اپشن ہے اس پہ آ کے کلک کر دینا ہے اب جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے نیکس والا پیج جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ یہ آپ کو چار میتھلز بتائے گا ایک سب سے پہلے والا یہ کہہ رہا ہے ایپل کا دوسرا یہاں پہ فیس بک سے کہہ رہا ہے تیسرا گوگل سے اور چوتھا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ continue with email یہاں پہ آپ اپنے email سے بھی account جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اس کے بعد last میں آپ کو یہ کہہ گا کہ یہاں terms and conditions کو آپ verify کریں تو یہاں پہ آپ نے آ کے اپنے account جو ہے وہ create کر لینا ہے میں یہاں پہ email سے اپنے account create کروں گا اور یہاں پہ آ کے میں click کرتا ہوں یہ میں نے click کر دیا continue with email پی کر دیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس option آ چکا ہے یہاں پہ email کا یہاں پہ میں آ کے اپنی email address جو ہے وہ add کروں گا اس کے بعد 8 characters کا یعنی یہاں پہ 8 words کا ایک اچھا سا password جو ہے میں یہاں پہ add کروں گا اور last میں sign up کے button پہ click کر دوں گا اب جیسی میں یہاں پہ اپنا email address اور password enter کرنے کے بعد sign up پہ click کروں گا تو میرے سامنے اس طرح کا page جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے first name last name اور user name یہ خود جو ہے وہ choice کرے گا اب سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا first name جو ہے ویڈ کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ اپنی picture add کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے first name last name اور یہاں پہ جو آپ کا user name ہوگا یہ آپ کو خود select کر کے دے گا یعنی agree terms and conditions پہ آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد next والے button پہ آ کے click کر دینا ہے اب جیسی next والے button پہ آپ click کریں گے تو آپ دوستوں کے سامنے next والا page جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ open ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ option ملے گا check your email to verify your account یہاں پہ آ کے آپ نے دیکھنا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو mailbox میں ایک code send کر دی گا یا verify account کا option جو ہے send کر دی گا اس پہ آپ click کریں اب میں اپنی mailbox میں آتا ہوں یہاں پہ check کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے verify email address یہ جو آپ کو option نظر آ رہا ہے اس پہ آ کے آپ نے click کرنا ہے جیسی یہاں پہ click کریں گے تو آپ کا account یہاں پہ verify ہو جائے گا اور آپ دوستوں کے سامنے اس میں جو site ہے اس کا main dashboard جو ہے وہ اس طرح سے open ہو جائے گا اب یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ آپ آئیں گے تو آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آپ کا جو main icon نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگر آپ picture آپ نے select کی ہوگی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی otherwise یہ icon نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں option آ گیا profile کا اس کے بعد یہاں پہ نیچے option آیا portfolio کا اس کے بعد resources کا status کا galleries کا linked photos کا اس کے بعد photos manager ہے license manager ہے earning ہے اس کے بعد membership ہے اور یہاں پہ نیچے یہ جو earning option ہے یہاں پہ آپ کی earning show ہوگی membership کے بعد settings ہے support سے اور last میں log out ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تمام steps کو میں skip کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ upload کا option آ رہا ہے یہاں پہ آ کے میں click کروں گا یہاں سے ہمارا main کام جو ہے شروع ہوتا ہے یہاں پہ upload پہ click کرنے کے بعد جیسی میں نے upload پہ click کیا تو میرے سامنے یہاں پہ next والا page جو ہے وہ آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے والا option ملے گا uploads photos کا اس کے بعد نیچے آپ کو ایک اور earning کا method ملے گا یعنی یہ کہہ رہا ہے are dragon and drop photos anywhere یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے on this page یعنی کسی بھی page سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی picture size یہ کہہ رہا ہے یعنی آپ کو جو picture ہوگی وہ 200 مегا فکسل ہو یا 3 MP مегا فکسل ہو اب یہاں پہ آپ اس select photos پہ click کرنا ہے جیسی میں نے click کیا یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک photo جو ہے وہ natural download کی ہوئی ہے اس کو میں یہاں پہ select کرتا ہوں میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی photos یہاں پہ 200 مегا فکسل ہو یا 300 3 MP یعنی 3 مегا فکسل ہو یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے اس نے اب جیسے یہاں پہ میری picture upload ہو چکی یہاں پہ ہونے کے بعد اب یہاں پہ یہ side میں آپ کو اس کی تمام چیزیں ملے گی یعنی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے والا option دے رہا ہے photos privacy یہاں پہ یہ کہہ گا photos privacy کا option دے گا جہاں پہ یہ public کا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا title آ جائے گا یہاں پہ آپ کا title جو ہے وہ show ہو رہا ہوگا جو آپ کی photos کا name ہوگا یا آپ خود دینا چاہیے دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر میں photo privacy پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ تین options ہیں ایک تو public ہے دوسرا unlisted ہے اس کے بعد یہاں پہ limited access ہے تو میں اس کو public کی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد نیچے discussion کا option ہے یہاں پہ آپ photos سے متعلق کوئی بھی discussion جو add کر سکتے ہیں اس کے بعد interlocation یعنی آپ اپنی location add کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد key words کا آتا ہے جو کہ یہ کچھ جو ہے وہ auto یہاں پہ select کر لے گا photo کے مطابق کہ یہاں پہ یہ photo کس طرح کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ option آتا ہے category کا اب یہاں پہ آپ کو category کے نیچے nsw کو option ملے گا اس کے بعد add a watermark کا اب ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں category کی category پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ جو category کا option ہے اس پہ آپ آ کے select کریں گے یہ دیکھیں یہ پہ category کا option ہے یہاں پہ آپ آئیں گے اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ کو option یہ category کا option آ گیا اس کے بعد یہ arrow کو نشان پہ آپ click کریں گے جیسے ہی یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ مختلف categories جو ہیں وہ مل جائیں گی آپ کی photo جس بھی category کی وہ آپ یہاں پہ آ کے select کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اگر ایک example کے طور پہ آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں یہاں پہ میں ایک جو ہے اس کے category select کر لیتا ہوں جیسے ہمیں یہاں پہ animal select کر لیتا ہوں animal select کرنے کے بعد یہاں پہ یہ NSFW contract ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا اس کے بعد add a watermark پہ آ کے click کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو click کرتے ہیں تو جب بھی کوئی picture آپ کی یہاں سے اس website سے download کرے گا تو اس کو یہاں پہ payment جو ہے وہ کرنی پڑے گی یعنی یہاں پہ وہ pay کرے گا تو یہاں سے یہ picture جو ہے وہ upload کرے گا otherwise اس کا watermark جو ہے اس website کا وہ اس picture پہ رہے گا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اس پہ زیادہ pictures upload کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ add کے نشان پہ آ کے click کرنا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے multiple status جو ہے اس کو select کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی جیسی picture upload کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آ کے سمپل آپ نے اسی طرح سے اپنی تمام چیزیں جو ہے listens photos وغیرہ یہ تمام چیزیں یہاں پہ آ کے add کر دینی ہے کرنے کے بعد یہاں پہ اگر میں license پہ click کرتا ہوں تو جیسی یہاں پہ click کرنے کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی photo جو آپ نے upload کی ہے اس کا size جو ہے وہ کم ہے اب یہاں پہ یعنی وہ license کے لیے eligible جو ہے وہ نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے cut کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نیچے والا option جو ہے اس پہ اگر آپ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں گا ابھی یہاں پہ option دے گا کہ آپ picture کو upload کریں آپ کی picture جو ہے وہ اس کے resolution یعنی وہ pixels جو ہے وہ کم ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا picture کا size جو ہے وہ کم از کم 200 میگا فکسل یا 3 ایم پی ہونا جائیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی picture سمال ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں photos with people properties اس طرح کا یہ option جو ہے وہ دے رہا ہے اس کے بعد نیچے آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ تمام چیزیں جو شو کر رہا ہے اب میں picture کو submit کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ picture جو ہے وہ submit نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی picture 3 میگا فکسل سے کم ہے تو میں اس کو یہاں سے cut کرتا ہوں جیسے ہی یہاں پہ میں اس کو cut کروں گا اس کے بعد میری picture یہاں پہ upload ہو جائے گی تو آپ کو جو size وغیرہ بتایا ہے میں نے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب یہاں پہ میں upload کر دیتا ہوں picture کو جیسے ہی یہاں میں میں picture کو upload کروں گا یعنی اپنی تصویر میں نے یہاں پہ upload کر دی ہے یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی upload پہ click کیا تو یہاں پہ میری تصویر جو ہے وہ upload ہو چکی ہے یعنی ہماری picture جو ہم نے یہاں پہ select کی تھی وہ یہاں پہ upload ہو چکی اور یہاں پہ دیکھیں وہ اس طرح سے آپ دوستوں کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی photo جو ہے upload ہو چکی ہے اب جو picture میں نے upload کیا ہے اس کی تمام چیزیں یعنی یہاں پہ دسکپشن وغیرہ تھی وہ یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ نظر آر ہوئی یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں میں scroll down کرتا ہوں تو یہاں پہ تمام سے ٹائٹل وغیرہ آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر میں اس کو new tab میں open کرتا ہوں تو یہاں میں میں profile پہ ہوں گا profile پہ آنے کے بعد یہاں پہ click کا new tab پہ click کروں گا تو میرے سامنے یہ اس طرح سے جو ہے وہ open ہو کے آ جائے گی یہاں پہ دیکھیں آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ page جو ہے وہ آ چکا ہے اب یہاں پہ میری picture بھی show ہو رہی ہے کہ آپ کی picture جو یہاں پہ ایک picture میں نے upload کی ہے یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ایک picture ہے اور وہ upload چکی ہے اب یہاں پہ اگر میں galleries کا option آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ galleries کا option بھی ہے اس کے بعد groups کا ہے اس کے بعد listening کا ہے resources کا ہے اور resume کا ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چلا جانا ہے earning والے page پہ کہ آپ کی earning یہاں پہ جو ہے وہ کتنی ہوئے یہاں پہ آپ آئیں گے earning والے page پہ کہ کس طرح سے آپ کے جو earning ہے وہ یہاں پہ کس طرح سے شور ہی اور آپ یہاں سے کس طرح سے جو ہے وہ پی آؤٹ لے سکیں گے یہاں پہ میں ارننگ والا پیج پہ اگر آتا ہوں تو یہاں پہ میں جیسے کلک کروں گا میرے سامنے یہاں پہ ارننگ والا مین پیج جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آنے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی ٹوٹل ارننگ یہاں پہ کتنی ہے اس کے بعد ٹوٹل سٹیٹس کتنی ہے اس کے بعد اویلیبل ارننگ یہاں پہ کتنی ہے تو میری چونک ابھی کچھ ارننگ بھی نہیں ہے زیرو ارننگ ہے تو یہاں پہ یہ شروح کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے یعنی یہاں پہ آپ کے جب 30 ڈالر یہاں پہ ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے اس کو ویڈرا جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو بلکل آسانی کے ساتھ آپ کے یہ 30 ڈالر جو ہے وہ جائیں گے تقریباً آپ تھوڑی سے محنت کریں گے تو بہت جلد آپ کے یہ 30 ڈالر ہو جائیں گے اور آپ ان کو یہاں سے ویڈراؤ جوہے کر سکتے ہیں اس کے بعد پی آؤٹ سٹیپ پہ میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اپنا پاسفرڈ ایڈ کریں تو یہاں پہ آپ نے پاسفرڈ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ٹو سٹیپ ویریفکیشن آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ مانگے گا تو آپ نے بینک اکاؤنٹ یہاں پہ آکے ایڈ کر دینا ہے تو آپ کا ویڈراؤ جو ہے وہ یہاں سے آسانی سے ہو جائے گا تو بھی دوست یہاں پہ چینل پہ نہیں ہوئے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سبقائب کریں تو شکریہ فرنز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ